Hello everyone this is me Satya here میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوئے ایک اور ریڈنگ جو کہ ہوگی for whoever needs it topic reading کرائے گا ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی love life میں کیا ہونے والا ہے کیا expect کر سکتے ہو آپ اپنے love life پر آنے والے دن میں وہ سب جانیں گے ہم اس ریڈنگ میں so stay tuned اور ریڈنگ شکرنے سے پہلے رمائنڈ کروا دوں کہ یہ ایک general read ہے سب کے ساتھ match کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی جو باتی جو messages match کرتے ہیں آپ ان messages کو پک کرو اور پاکی سب کو چھوڑ دو اگر آپ پرسل ویڈیس چاہتے ہو پر پول سے ایزی پیسے سے پیمنٹ کر سکتے ہو سب تبھی ریڈنگ کرو تاکہ آپ کا بھی ٹائم بیس نہیں ہو اور میرا بھی so let's dive into the video and let's see کہ کیا ہونے والا ہے آپ کی love life میں آنے والے کچھ تینوں میں اچھا دو کارس I couldn't see جب وہ گھرے تھے but میں نے جب ان کو turn کیا تو I could see دو چیزیں میں یہاں پر میں منچن کروں گی کہ there is something جس کے اوپر آپ work کر رہے ہو آپ کی love life میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی otherwise بھی آپ کی area of your life میں ہو سکتا ہے کسی اور area میں جتنا زیادہ آپ کوشش کر رہے ہو اتنا زیادہ چیزیں نہیں ہوں گی جتنا زیادہ آپ let go کرو گے surrender کرو گے اتنی زلدی چیزیں آپ کے لئے ہو جائیں گی so شاید آپ extra effort کرو یا over doing things جو کہ شاید آپ کو نہیں کرنا چاہئے تو make sure کہ اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہو so don't do that جیسے ہی آپ اس کے اوپر effort کرنا چھوڑو گے چیزیں work out ہو جائیں گی شاید اس تھی بھی ہو رہا ہے کہ آپ جتنا زیادہ effort کر رہے ہو it's more like کہ وہ آپ کو lack کی feeling زیادہ آ رہی ہے جتنا زیادہ آپ surrender کر دو گے let go کر دو گے آپ کو اس کا ہونا نہ ہونے کا فرق نہیں پڑے گا اتنا آپ کے لئے وہ چیزیں زلدی resolve ہو ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گی so just be mindful of that coming back to your love life کہ آنے والے دنوں میں آپ کی love life میں کیا ہونے والا ہے we have our first two cards here جس میں ہے the star or the high priestess اچھا آپ کا intuitive sense جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بہت heightened بہنے والا ہے آپ کو وہ چیزیں ریویل ہو جائیں گی جو کہ شاید چھپی ہوئی ہے ڈھکی ہوئی ہے right now آپ کی love life situations کو لے کر چاہے آپ committed ہو relationship میں ہو ہو completely single ہو offer کا ویٹ کر رہے ہو person کے ساتھ ہو situationship میں ہو کسی بھی طرح کی situation میں اگر آپ ہو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ سے چھپی ہوئی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو شاید بھی نہیں پتا so کچھ چیزیں ریویل ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں آپ کی love life سے related آپ کو خواب آ سکتے ہیں جو کہ بہت حد تک آپ کو clarity دیں گے around your love life آپ کو آپ کو you know آپ کو synchronicity جو ہے وہ feel ہوگی اپنی life میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہر چیز لگے گا connected in one way or the other آپ کو communicate کرنے کی کوشش کر رہی ہے سو وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آنے والے کچھ در میں آپ کی love life کو لے کر تو major مجھے لگ رہا ہے آپ کی love life میں جو آپ کو you know آپ کے اندر ایک uncertainty جو تھی چیزوں کو لے کر وہ clear ہو جائے گی آپ کو clarity مل جائے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے آگے تو وہ ایک چاپٹر جو ہے آپ کے لئے نیا چاپٹر سٹارٹ ہو سکتا ہے سب کے لئے ڈیفرن ہوگا آپ میں سے کچھ لوگ جو کہ شاید اگر آپ سنگل ہو رائیتنا تو آپ کو سمجھ نہیں آپ کو کس طرح سے لائف پارٹنر مل سکتا ہے کیا کرنا آپ کے لئے سہی رہ سکتا ہے تو اس میں آپ کے لئے clarity سکتا ہے کس طرح سے چیزوں کو work out کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایسی سیچویشن مجھے چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں انہوالے دنوں جو کہ آپ probably expect نہیں کر سکتے رائیتنا لیکن وہ ریویل ہو جائیں گی آپ کی بھلائی کے لئے ریویل ہو جائیں گی اگر آپ لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے آپ کے لئے اچھا ہی ہو آپ کے لئے کوری کیا کہ آپ جب کو ریویل ہو پچک کھا مجھے لیکن بھی بس شب طرح جن شب جب م Spiel다면 اچھو ای COVID میں ۔ دیوائنی کی طرف سے ہوتی سکت mm لاتارجک ، ل애ضر ہیں آپ کا منز کیاrier صرف ن twitter ش Bird در یا این ایو آر یا Prep اہ کے زیادی راکتا ہے چاہتما دیا게요 طرح کہ منس امید یجی سکتے ہیں تاکہ آپ همین ایف دارنا اپنیو رائے کی طرف سے آپ کا پلارا ایف آنیا اور کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں آپ کی لولی دنوں میں مجھے لگتے کہ مجھوریٹی لوگوں کے لیے بہت کچھ زبردست ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں آپ کی لولی دنوں میں آپ میں سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ کوئی گفت بھی ملے آنے والے دنوں میں اور چانسز ہیں کہ کوئی ایکسپیکٹڈ پروپوزل رلیشنشپ آفر آپ کے لیے بہت زیادہ سٹرانگ چانسز ہیں چاہے آپ سنگل ہو چاہے آپ رلیشنشپ میں ہو چاہے آپ ترپاری سیچویشن میں ہو چانسز بہت سٹرانگ ہیں کہ کچھ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے آپ کی لولی دنوں میں اس انسان کے ساتھ کیونکہ اور آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ انسان نہیں ہو جس کے ساتھ آپ دین کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسا ورک آؤٹ کر جائے آپ کی لاپ لائف میں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہو جائے شادی کے لیے پروپوزل آنا اور ایکسپٹ ہو جانا یا پھر آپ کو کسی پرسن کا اپنے پیار کا اظہار کرنا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لینا اور اس کو بعد آپ آگے بر جانا اور اس آفر کو لیتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ مجاریٹی لوگوں کے لیے کچھ ایسی گود نیوز بھی آنے والی ہے آنے والے ایک ہفتے کے اندر اندر جہاں پر آپ کوئی آفر لے کے ایکسپٹ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو کٹنگ ٹائز فون دے پاسٹ تو پاسٹ کا اگر ہم بات کریں پاسٹ کا پرسن سے بھی کٹ ٹائز کرو گے ایسی سیچویشنز ایسے پرسن ایسے ریلیشنشپ جو کہ آپ کو بھی فیلحال کمیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں ان سے بھی کٹ آف کرو گے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ آفر لیتے ہوئے اور مجاریٹی لوگوں کے لیے یہ آفر سٹیبل ہے اس میں فیملی کی بلسنگ بھی ساتھ ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو کہ انہالی وے میں ہو جائے گا اور پھر بعد میں جو ہے ریگریٹ ہوگا کچھ اچھا کچھ پیوریفل کچھ پاوزیٹی ہو رہا ہے جس میں بہت زیادہ سکسس بھی ہے so whatever that is working out مجھے لگتا ہے اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے چاہے آپ کو رائٹناہ دیکھ رہا ہے آپ کے لیے بہت زیادہ سکسس ہے فیم ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا work out جو کہ شاید آپ کے imaginations میں بھی نہیں ہے یا پھر کچھ ایسا work out ہو جائے جیسے کہ آپ دریم دیکھ رہے تھے ایک جیس سے آپ کا ایک خواب ہوتا ہے کہ چیزیں should be working out like this آپ کو ایسے treat ہونا چاہیے اپنے پرسن کی طرف سے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ایک ڈریم لائف مجھے لگ رہا ہے کہ مانیفیس ہوتی دیکھ رہی ہے آپ کی love life میں but again chances ہیں کہ کچھ لوگوں کے لئے یہ ڈریم لائف جاب کی مانیفیس ہو رہی ہے یہ it's not with the person that you thought تو وہ چیز پسیبل ہے یہاں پر چاہیے جس بی پرپیرد for that as well لیکن پاس سے آپ کا تعلق پاسہ ختم ہو جائے گا پاس سے آپ کا تعلق پاسہ اس طرح سے ختم ہو رہا ہے جہاں پر you are happily moving forward چاہیے وہ اسی پاس پرسن کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہے لیکن جو آپ کے جو فیزز آئے ہوئے ہوں گے اس سے on and off والے گندے جس میں فائٹس ہوتے ہوں گی negativity ہوتے ہوگی وہ سارا گند بلا آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اور آپ آگے بڑھو گے اپنی زندگی میں اور happiness اور abundance ہی رہے گا آگے آپ کے لئے so مجھے لگتا ہے کہ negativity جو ہے وہ آپ کی زندگی سے جا رہی ہے so which is again a good sign چاہے وہ کسی بھی طرح سے آپ کسی بھی پرسن کے ساتھ آپ آگے بڑھے ہو it's not gonna be somebody جو کہ آپ کو سوچ کے ڈیٹیشن ہو کے یہ کسی شادی ہو رہی ہے کسی ارشتہ تیہہ ہو رہی ہے یہ کون آگیا ہے زندگی میں ایسا نہیں ہوگا you will be happy you will be fulfilled اور آپ ایک اچھی زندگی گزار ہوگے اسے انسان کے ساتھ so ایک یہ آپ کا life partner ہوگا یہ پرسن آپ کی زندگی میں آیا ہے اسے ہی رکھنے کے لئے جو بھی ورکاوت ہو رہے ہیں ایک ہفتے سے کم کے ٹائم میں یہ پرسن آپ کی زندگی میں رکھے گا اور آپ کی زندگی اس کے ساتھ آگے چلے گی آپ اس انسان کے لئے پرفیکٹ مچ ہوگا وہ آپ کیلئے پرفیکٹ مچ ہوگا آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے شاید اپنے آپ کو feel کریں گے بسیلی شاید چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسے میں چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی لیکن ultimately this is the best thing for you so have faith اور slowly but surely آپ میں سے کچھ لوگوں کے لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دل اتنا صوفن نہیں ہو گیا towards this person but slowly and surely چیزیں work out ہو جائیں گی vice versa بھی ہو سکتا ہے اگر یہ past person ہے یا کرن پرسن ہے جسے آپ دیل کرو کافی times سے چیزیں رکی ہوئی تھی so مجھے لگتا ہے کہ it wasn't easy لیکن صوفن اپ ہو گیا اس کا heart آپ کے لئے اور چیزیں اس کے ساتھ بھی work out ہو سکتے ہیں so it's gonna be different everyone for everyone اچھا یہاں پر میں ان لوگوں کے لئے جو کہ استیغنیشن سے تانگ ہیں ان کو میں سجیست کروں گی don't get so carried away کہ کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا ایک ہفتے کا ٹائم ہے سف so allow that to come you know اگر آپ زیادہ stress کروں کہ کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا trust me energies جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی جو negativity ہے وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گی so it's very important کہ you claim this energy with open heart اور believing and having faith کہ کچھ بہت زبردست ہوگا you know وہ thought وہ feeling وہ positivity لانا ضروری ہے یہ سوچنا کہ اوہوہ کون ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو جائے گا وہ تو نہیں ہو جائے گا no just relax yourself and believe کہ this is going to be your life partner somebody جو کہ آپ کو ویسے خوش رکھے گا جیسے آپ ہمیشہ desire کرتے آئے ہو so open yourself up to allow this person کہ وہ آپ کے زندگی میں آ جائے so یہ مجھے دیکھ رہا ہے یہاں پر آرتے ہوئے آپ کے لاب لائف میں آنے والے کچھ تینوں میں چیزیں بہت سپیڈی لی آگے جائیں گی اور be prepared for this اچھا اس کے لابہ دیکھتے ہیں کہ let's see کچھ cards لیتے ہیں اس انسان کے لئے let's see کہ کیا انرجی زاتی ہیں اس انسان کے ہمائے پاس nature-wise feature-wise کیا کر رہا ہو سکتا ہے اپنی لائف میں ہمائے پاس to be honest یہ پرسن بہا زیادہ پرفیکٹ ہو کا پرفیکٹی پرفیکٹ ہو کا آپ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو but that's how they are gonna be like you know جس کی زندگی میں سب کچھ ہے to be honest like you know this person is going to be perfect in all possible ways ideal education-wise job-wise business-wise career-wise یہ پرسن ہے فل ٹائم set ہے جو بھی ہے لڑکا ہے لڑکی جو بھی ہے اپنی زندگی میں سیت ہے اور اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے to have success more in their life so مجھے لگتے کہ کافی حد تک ایک ایسا انسان جو کہ جس کی زندگی میں کوئی tensions یا worries نہیں ہیں right now like you know یہ پرسن اپنی زندگی میں مست ہے اپنی life fullest enjoy کر رہا ہے اور یہ پرسن جو بھی چاہتا ہے اس کو easily مل جاتا ہے you know it's more of that energy اس انسان کی energy وہ ہے ہو سکتا ہے financially اتنا strong ہو کہ اس کو ایسی feeling رہتی ہے ہمیشہ کہ i can do it and have whatever i want but it can be a nature too you know it doesn't have to be always connected to the financial situation nature بھی ہو سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے کچھ بھی چاہیے میں حاصل کر لوں گا میں پاس چاہوں گا سو وہ energy بھی ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کی let's see بہت ہپی ایکسائیٹن کسیم کا پرسن ہوگا بہت ہی گریٹفل بھی ہوگا for all the بلسسیم جو اس کی زندگی بہت پریکٹیکل کسیم کا انسان ہوگا یہ بہت زیادہ پریکٹیکل یہ خواب سجاتا ہوگا پر اس کو پریکٹیکل ہی اس کی طرف ایکشن لینا بھی جانتا ہے so it's not just that کہ بس آپ خواب کی دنیا میں رہتے ہو it's more like your practical بھی ان چیزوں کا reach کرنے کی فل کوشش کرتا ہے کھین 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 پرفیکٹ انسان اگر میں کہوں تو بالکل صحیح ہے مجھے لگتا کہ ہر کسی کا خیال رکھتا ہوگا ہر کسی کی view point کو consider کرتا ہے کرتا وہی ہے جس کی مرضی ہے لیکن ہر کسی کو خوش رکھنا اس کو اچھا لگتا کسی کی بات سننا اس کو اندرسطان کرنا پر ات تی 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 کسی کی اپنیان کی ویو پوائنٹ کی ضرورت نہیں ہے بات یہ پھر بھی لوگوں کی سنے گا جس تی 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 ہے ہم صعی معلومی تو طلب کیا ایسا ہے ثہی مو آپ and vyما تو بارد اچ زد میں سندگی اب شاوت لیے کرنے کے لیے لایتِ diye عادت اپنی بڑن پگ feeder چاہیے ہیں فلا Lar deu이랑 خبری را ہم لیے سندگی معلوم ہے تو شاوت باسا لیے شieder but at the same time just it's more like that you respect for your opinion but at the same time you know what you want to do with your life so you don't interfere with your life so it's more of that energy جو بھی یہ پرسن کی جو بھی یہ پرسن کی زندگی میں آرہا ہے آنے والے ایک ہفتے سے کام کے ٹائم کے اندر let's see ki آپ کے لئے اوریکل گایدنس کیا ہے given situation میں the energy is gaining momentum prepare yourself up تو definitely کچھ positive اچھا ہونے والا ہے a win-win outcome is forecasted اور Libra sign ہو سکتا ہے آپ کے پرسن کا یا پھر آپ کا خود کا Libra sign ہو سکتا ہے یا پھر ان کے چارٹ میں Libra بہت strong position تو ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے چارٹ میں so یہ تھی ریلنگ آپ لوگوں کی اگر آپ کو help کیا ہو guide کیا ہو تو لیکش اور subscribe سے رو کرو till then to the next ریلنگ آپ لوگوں کے لئے take care and bye